کب شوک ہوا گانے کا اور کیسے اس فیلڈ کے اندر آتی کافی چھوٹا تھا جب سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں سنگنگ کر سکتا ہوں میں خود ہی اکیلا گاتا ہوتا تھا سویلی اکھیوں والے سنا ہے تیری اکھیوں سے بہتی ہے نیندیں اور نیندوں میں سپنے کبھی تو کنارے پہ اتر میرے سپنوں میں اپلیکیشن اس کے نام سے اپس کو ڈاؤنلوڈ کیا وہاں پہ سنگنگ شروع کی پاکستان اور انڈیا کے ریجن میں وہاں لوگ جانتے ہیں وہاں پہ کافی کمپیٹیشنز بھی میں جیتا ہوں اس اپلیکیشن پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناجمین میرا نام ساکیب راتور ہے اور آپ دیکھیں آج کی دنیا ناجمین اکرام پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے براہ ہو ہے پاکستان کی نوجوان جو نسل ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسے کرہائے نمائیہ سر انجام دیتی رہتی ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ان کا نام بنا رہتا ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر چاہت فتح علی حان کا نام بھی بنا اور اس کے بعد لاہور کے پاوے کا نام بھی بنا لیکن ان کے اندر تھا کچھ نہیں سوشل میڈیا نے ان کو بارل کر دی ہے لیکن ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جن کے پاس آواز بھی ہے سور بھی ہے تال بھی ہے اور وہ ان کی پیزیرائی نہیں ہو رہی ایسا ہی نوجوان راول پنڈی سے تعلق رکھنے والا دانیال بابر ہمارے ساتھ موجود ہے جانتے ہیں اس کی کہانی دانیال سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ بتائیے گا کہ کب شوک ہوا گانے کا اور کیسے اس فیلڈ کے اندر آگئے اسلام علیکم پہلے تو سٹارٹنگ میں میں کافی چھوٹا تھا جب سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں سنگنگ کر سکتا ہوں لیکن اس کو میں نے اپنے تاقی رکھا شروع میں میں نے نہیں بتایا فیملی کو بھی میں خود ہی اکیلا گاتا ہوتا تھا کیوں نہیں بتایا کیوں فیملی آپ کو منع کرتے تھے جی اس وقت میں شاید تھا کافی انٹروورٹس تھا تو پھر کچھ سالوں بعد میں نے اپنی فیملی کو بھی بتایا اور پھر سکول کالیج کے ٹائم میں میں نے اس کو ایز این ہوبی لیا اور اسی طرح کورز کر کے اپنے سوشل میڈیا پر ڈالا اور اس کے بعد میں نے پھر ایک بریک لے لی اور سٹڈیز میں لگ گیا اور پھر اس کے بعد کوویڈ کے بعد ایک ایک پلیٹ فارم ہے سنگنگ اپلیکیشن اس نام سے وہ وہاں پر میں گیا وہاں پر میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا وہاں پر سنگنگ شروع کی پاکستان اور انڈیا کے ریجن میں وہاں پر مطلب کافی مطلب لوگ جانتے ہیں وہاں پر کافی کمپیٹیشن بھی میں جیتا ہوں اس اپلیکیشن پر تو وہاں سے یہ ہے کہ میرا جو کانفیڈنس ہے وہ کافی بوسٹ ہوا گھرولوں کی سپورٹ ہے آپ گھرولوں کی بہت سپورٹ ہے گھرولوں کی فرینڈز کی سب کافی سپورٹ کرتے ہیں اکثر پاکستانی ماشر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر جو اگر گانے بجانے والی سائیڈ پر اگر بندہ چلا جائے تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ مونڈا مراسی ہو گیا انہوں کٹ دو بلکل ایسا ہے لیکن میرے گھرولے کاپی سپورٹ ہے میں فرینڈز ریلیٹیف سب آپ جو آپ کی گلوکاری ہے اس میں آپ کس کو پسند کس کو کرتے ہیں کس گلوکار کو لے کے چل رہے ہیں یا اس کی آواز آپ کو اچھی لگتی ہے یا اس کے گانے اچھے لگتے ہیں میری جو انسپریشن ہے وہ انگیان ایک سنگر ہے سونو نگم میں ان کا فین ہوں اور ان سے ہی میں تھنگ میں نے ان کے سونگ کے ساتھ گا گا کے سنگنگ سکھی ہے اور وہ ہی میری انسپریشن ہے اور انہوں نے یہ تیچ کی ہے کیا سنانا چاہیں گے ہمارے جو ناظرین ہیں اس وقت ان کو سونو نگم کا ہی سنائیں گے یا کوئی اور جی سونو نگم کا ہی سناؤں گا ابھی مجھ میں کہیں سونگ ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی جگی دھڑکن نہیں جانا زندہ ہوں میں تو ابھی کچھ ایسی لگن اس لمحے میں ہے یہ لمحہ کہا تھا میرا اب ہے سامنے اسے چھو لوں ذرا مر جاؤ یا جیلو ذرا خوشی یا چھو ملو یا رولو ذرا مر جاؤ یا جیلو ذرا ایسا ہی ہے آپ کی آواز واقعہ میں بہت کمال ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر استاد کیا آپ کیسے گانا آپ نے سیکھ لیا اب یہ سوچل میڈیا پلیٹ فارم تو بہت اس میں مطلب استاد والی فیلنگز تو نہیں آسکتی جی آئی ٹھنگ یہ آئی ٹھنگ میں آئی ٹھنگ بلیسٹ ہوں اس چیز میں میں گارڈ گفٹیڈ ہے یہ وائس کیونکہ میں نے بلکل بھی نہیں سیکھا سانگ کے ساتھ گاہ گاہ کے ہی میں نے پریکٹس کی ہے اور آئی ٹھنگ وہی آپ نہیں سمتے کہ استاد کی ضرورت ہے بلکل ہے لیکن مجھے نہیں لگی انسٹرومنٹ کون سا بجاتے ہیں انسٹرومنٹ میں ایس ایچ تو کوئی نہیں بجاتا لیکن تھوڑا بہت مجھے کی بورڈ آتا ہے وہ بھی خودی سے آتا ہے وہ بھی نہیں مینے کسی سے سیکھا کسی سے نہیں سیکھا پڑھائی گانتا کی ہے پڑھائی جی میری ہو چکی ہے مکمل کر چکی ہے جب سکول کالج یونیوریسٹی میں کئی دو سو سرماعش کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی سناو جی جی اس وقت اس وقت میں زیادہ گاتا نہیں تھا اس وقت میں مطلب فرینڈز کو میری پتا تھا لیکن میں گروپس میں نہیں گاتا تھا میں اپنے گھر میں ہی باتھروم سنگر تھے ہاں باتھروم سنگر تھا اور گھر میں ہی ریکارڈنگ کرتا ہوتا تھا اپنے موبائل پہ اپنے کمپیوٹر پہ اور بس آپ نے اپنی فیملی میں کس کو سب سے پہلے گانا سنایا سب سے پہلے مدر کو تو انہوں نے کوئی بیلنا شلنا مارا یا انہوں نے اپریشیٹ کیا نہیں نہیں انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور ابھی تک کہہ رہے ہیں تو کیا ارادہ کیا ہے ایک بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے گول اچیو کرنا ہے کوئی میں نے فلان سٹیج تک جانا ہے کیا ارادہ لیکن نکلے میں خود کو دیکھنا چاہوں گا جیسے بڑے سنگرز ہوتے ہیں ایزا بڑے سنگرز کی طرح انٹرنیشنل ٹورز پہ کانسرٹ کرتا ہوا اور بڑے سٹیجز پہ خود کو گاتا وا دیکھنا چاہوں گا کیونکہ مجھے اپنے اوپر بلیو ہے کہ میرے اندر کیپیبلیٹی ہے میں کیپیبل ہوں میں کر سکتا ہوں صرف مجھے صحیح لوگ صحیح ٹیم صحیح پلیٹ فارم صحیح اپرچونیٹی ملے اور اوپر والے کی مرضی ہوتا ہے صحیح لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیلنٹیڈ بندہ ہوتا ہے اس کو لیفٹ ہی نہیں کراتا کوئی بھی بلکل ایسے یہ پاکستان میں ٹیلنٹ کے قدر ہے بھی اور آئی تینک نہیں ٹیلنٹ کی قدر ہے چاہت فتیلی ہان کی ہے باقی نہیں جی وہ تو انٹرٹینر ہے نا اچھا کیا سنانا چاہتے ہیں دوسرا آپ کا یہ پاکستانی کوئی بھی نہیں ہے آپ کو ہوتا کہ پاکستانی آپ کرتے نہیں ہیں نہیں پاکستانی بھی کرتا ہوں پاکستان میں مجھے عاطف اسلام کا کافی پسند ہے اور راہت فتیلی خان کو میں سنتا ہوں راہت فتیلی خان کو کچھ کہتے ہیں راہت فتیلی خان کا سناتا ہوں آپ کو سریلی اکھیوں والے سنا ہے تیری اکھیوں سے بہتی ہیں نیندیں اور نیندوں میں سپنیں کبھی تو کنارے پہ اتر میرے سپنوں میں آ جا زمین پہ اور مل جا کہیں سے مل جا کہیں سامے سے پڑے سامے سے پڑے مل جا کہیں تو بھی اکھیوں سے کبھی میری اکھیوں کی سن زبردست ہوگیا لیکن اب آخری جو ہمارا سیشن ہے اس کے اندر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے آج تک کتنے کنسٹ کیے کیا جو پبلک پلیس پہ جا کے آپ نے گانا شروع کیا یا پھر وہ ابھی باتروم سنگر اور گھر سے باہر نہیں نکلے نہیں جب میں سکول کالج کے ٹائم پہ تھا تب میں نے سکول کے ہی دو ایونٹس کیے تھے اس وقت اور ابھی ریسنٹلی مجھے دو دھائی مہینے ہوئے ہیں میں نے دوبارہ سے اپنے سوشل میڈیا ریوائیف کیا اور پھر سے ایک ٹرائے کرنے لگا ہوں اپنی آواز کو لے کے ایزا سنگر بننے کی تو اس دوران میں نے ایک فیسٹیول میں پرفارم کیا ہے اور ایک دو جگہ پہ اور بھی کیا ہے پرفارم آخر میں کیا ایسا جو آپ کا فیورٹ گانا ہو اور ہم نے یہ بھی سنائے کہ جو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں وہ پھر گانا شروع کر دیتے ہیں کچھ دلشل ٹوٹا ہے آپ کا یا نہیں نہیں بلکل بھی نہیں لیکن مجھے زیادہ پسند سیڈ سانگز ہیں دل نہیں ٹوٹا آپ کا اس لیے نہیں بتا رہے کہ یہ جو پروگرام ہوگا یہ آپ کے گھر والے بھی دیکھیں گے ایسی سمجھ لیں یا پھر آپ کے ایکس بھی دیکھ سکتی ہے نہیں میرا نہیں خیال نہیں نہیں دیکھ سکتی ہی امید ہی نہیں ہے کیا چلیں کسی ایک ایسے زندگی کے ایسے شخص کے نام کو گانا آخری کر دیں کہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوں چاہے جو تمہیں پورے دل سے ملتا ہے وہ مشکل سے ایسا جو کوئی کہی ہے بس وہ ہی سب سے ہسی ہے اس ہاتھ کو تم تھا ملو فو مہربا کل ہو نہ ہو ار گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی حل پل یہاں جی بھر جیو جو ہے سما کل ہو نہ ہو بہت شکریہ دانیال آپ کا اپنے وقت دیا ناظرین اقرام پاکستان کے اندر جو نوجوان کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لازمی ہم پہ فرض بھی ہے اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ ان کے حسلہ افضائی بھی ہو اور ان کی تاکہ وہ کسی جگہ پہ اپنا نام بنا سکیں دیجئے اجازت اللہ حافظ